اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانعواج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان آج ہم بات کریں گے اکھروٹ پراس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہ آپ کے سامنے ہے اکھروٹ پراس آپ دیکھ سکتے ہیں جیو ہرب اس کو بناتی ہے جیو ہرب ایک کمپنی ہے یونانی کی اور یہ جو ہے جیو ہرب کو آپ کو جانتے ہوں گے ان کا جو ہے شانے مرد سپیسل شانے مرد ریگولر اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیاں ان کی ہیں مارکیٹ میں تو کافی فیمس ہے کمپنی اور اچھے پروڈیکٹ ہیں اس کمپنی کے تو یہ جو بادام اکھروٹ پراس ہے خاص طور سے دماغی مریجوں کے لیے یہ بنا گیا ہے دماغ کے کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو اس کے لیے اسے بنا گیا ہے یہ ہارٹ کو بھی اس کے علاوہ ٹھیک رکھتا کیونکہ اکھروٹ جو ہے نا اور بادام دونوں ہی چیزیں جو ہیں خاص طور سے دل اور دماغ کو طاقت دینے والی ہیں تو اس کے علاوہ اس کے جو کام ہے وہ بہت لا جواب ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کے فورمولے کے بارے میں اس کے انگریڈنٹ کے بارے میں کن کن چیزوں سے ملا کر اس کو بنا گیا ہے تو اس کے اندر جدوار شرین ہے اور اس کے علاوہ برامی بوٹی برامی کو بہت ساری دماغی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا برامی کا سرب بھی آتا ہے الگ سے تو اسے بھی جو ہے دماغ کی پریشانیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے گلاب کی پتی اور اس کے علاوہ کلونجی کلونجی ایک ایسی دوائی ہے جو سو سے زیادہ بیماریوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سنگھاڑا اس کے اندر ہے وہ بادام بادام اور اکھروٹ دونوں چیزیں استعمال کی گئے تو اسی ان دونوں چیزوں کے اوپر ہی اس کا نام بادام اکھروٹ پراس رکھا گیا ہے تو نورملی بادام جو ہے پورے شریع کو طاقت دیتا ہے پروٹین کا ایک سورس ہے اس کے علاوہ دماغ کے لئے خاص طور سے جو استعمال کی جاتا ہے زیادہ جتنی بھی دماغ کی دماغین ہو یا کتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں تو ان میں بادام کا استعمال کیا جاتا ہے اکھروٹ جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ بھی اومیگا تھیری فیٹی ایسیڈ کا ایک اچھا سروت ہوتا ہے تو وہ بھی برین کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور ہارٹ کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر اود ہے مستگی رومی آملہ ہے آملے کو خاص طور سے جو ہے استعمال کے جاتا آپ نے ترفلا میں آملے کو دیکھا ہوگا تو پیٹ روگو کے لئے استعمال کے جاتا پیٹ کی پرشانیوں کے لئے اس کے علاوہ آملہ جائے ویٹامین سی کا بہت بڑا سروت ہے ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں اس کے اندر پایا جاتا ہے اگلی چیز ہے سنکھولی اور ار کے بھرپور ماترہ میں آئرن ملتا ہے کیونکہ جیسے میں نے بتا آئرن کا سورس اس کے اندر ہے اور پوٹیشیم ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ایمیونیٹی سسٹم کو مجبوط کرتا ہے ایمیونیٹی پاور کو بڑھاتا ہے روگوں سے لڑنے کی جو پرتی روڈک اکشمتہ ہے اسے یہ بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پوشٹک ہے اور پوشٹک سے بھرپور ہوتا اور دل دماغ کو طاقت دیتا ہے یہ میں جو لوگ یہ لکھتے ہیں اس پر بتا رہا ہوں باقی کام بھی اسی طرح کا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر اومیگا سکس اور تھیری فیٹی ایسیڈ ہے جو دماغ کے لیے بہت جرور ہے جیسے کی میں نے بتا آخروڈ کے اندر ہوتا ہے اومیگا تھیری فیٹی ایسیڈ اور اس کے علاوہ بھی ایک کلسٹول کے لیول کو نینتریت کرتا ہے کلسٹول کا لیول جو ہے کلسٹول بڑھ جاتا ہے تو اس میں اکھروڈ بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ اومیگا تھیری جو ہے کلسٹول کو گھٹاتا ہے آپ نے اومیگا تھیری کی کیپسولز آتے ہیں مارکٹ میں وہ بھی دیکھے ہوں گے تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کلسٹول کو نورملی گھٹاتے ہیں گربہ واسطہ میں بھی بادام اور اکھروڈ پراس کا سیون بہت فائدہ مند مانا گیا ہے اس میں موجود فولیک ایسیڈ آئیرن کیلسیم جو ہے مار بچے دونوں کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر پروٹین بھی اچھی ماترہ میں ہے اور کلسٹول کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو کتنے میں ملتا ہے تین سو گرام کا پیک ہے میرے پاس میں اور تین سو بیس روپے اس کا مارکٹ پرائز ہے اور اس طرح کا ہے یہ بات کریں گے اس کی سیون ویدی کے بارے میں کیسے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو اگر میں سیون ویدی کی بات کرتا ہوں تو اسے دوستو نورملی کم سے کم 10 سے 15 گرام اس کو استعمال کرنا چاہیے دودھ کے ساتھ میں صبح خالی پیٹ اور رات میں کھانا کھانے کی دو گھنٹے بعد اسے استعمال کرنا چاہیے اور بچوں میں بھی دیا جا سکتا ہے گربتی مہیلاؤں میں بھی لکھتے ہیں کہ دے سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا کوئی گربتی مہیلاؤں میں چھوٹے بچوں میں دیا جا سکتا ان کی عمر ان کے ڈوز کے آدھار پر جو چھوٹے بچوں کی عمر اور اس کے وجن کے آدھار پر ڈوز بنائی جاتی ہے تو آپ اپنے ڈوکٹر یا کسی ویدہ کیم سے جو ہے صلاح لے کر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں باقی نورملی بہت اچھے ریجلٹ ہیں اس کے اور کمپنی بھی اچھی ہے یہ اور اچھے ریجلٹ ملیں گے آپ کو اگر دل دماغ کی کوئی پرشانی ہے کلسٹول کی سکایت ہے یا کوئی دماغی کمجوری ہے دماغی پرشانی ہے اگر کچھ بھی دماغی پرشانی نہیں ہے پڑھنے لکھنے والے جو اسٹوڈینٹ ہیں تو ان کے لئے بہت اچھا کام کرے گا دل دماغ کو طاقت دے گا اور ان کی جو یارداست کو بڑھائے گا اور بھوننے کی جو سمسیہ ہے کچھ پڑھ کر بھول جانا کچھ سامان رکھ کر بھول جانا تو اس میں بھی اس طرح کی بیماریوں کے لئے نورملی یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں کام کرتی ہیں جتنے بھی خمیرے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اس اسی طرح کا کام کرتے ہیں تو اسی کٹیگری کی دوائی ہے اس طرح کا یہ ایک طرح کا دماغین ریکس برین ٹونک اس طرح کی جو دوائیں اس لیول کی دوائی ہے اور فیلال یہ مارکٹ میں نیا ہے اور کافی یہ جو ہے فیلال چلا ہے تو آپ اسے کھرید کر استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھا دوستو ہمارا ویڈیو بادہ مکروڈ پراس کے بارے میں ویڈیو ہمارا ہمارا پسند آتا ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل یونانی یان کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طرح کی ہیل سے جوڑی جانکاری اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ